ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له و اشہد و لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لخ و اشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد ف ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و الشر لمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فی النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و يسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی اللہ خیرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنکا رحمة وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتکا استغیث وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ آمین الحمدللہ آج دس سبتمبر دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون سکسٹی ون کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر فورٹی تھری سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے پچھئی دفعہ گفتگو کنکلورڈ ہوئی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو آلموسٹ نو سے دس سال قید میں کاٹنے پڑے اور اس میں وہ قیدی جس کو انہوں نے بادشاہ کے لئے پیغام دیا تھا اس کو شیطان نے بھولا دیا پھر اللہ کی حکمت بھی ایسی تھی اور یوں دس سال نا کردہ جرم کی سزا یوسف علیہ السلام کو کاٹنی پڑی اور اس میں کتنی بڑی عبرت کی نشانی ہے کہ پیغمبروں کا مرتبہ کتنا عالی ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے بچنے کی پاداش میں سزا کاٹ لیتے ہیں گناہ سے بچنے کی خاطر ان کو قربانی دینی پڑتی ہے اب یہ آلموس دس سال گزر چکے ہیں اور آیت نمبر 43 سے آن ورڈ یوسف علیہ السلام کی آزمائش کے ختم ہونے کا سلسلہ اب شروع ہوا جاتا ہے یعنی آپ سمجھ لیں اب ان کا گولڈن پیرڈ سٹارٹ ہو رہا ہے اتنی تکلیف کاٹنے کے بعد تو یہ آلموس آپ سمجھ لیں والد سے بھی بچھڑے ہوئے پچیستی سال تو ہو چکے ہیں کیونکہ چھوٹی عمر میں گئے تھے پھر وہ وہاں پہ جوان ہوئے اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جو اس وقت بادشاہ مصر تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خواب دکھایا اس کا ذکر اب آگے آ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک اور کہا بادشاہ نے انی ارا بے شک میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر یہ وہ اپنے درباریوں سے بات کر رہے جو اس کے وزراء ہیں جو حکومت کے مینسر کردہ لوگ ہیں انی ارا سبع بقرات ان سیمانی اکلوہن سبعن عجاف کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات گائیں ہیں موٹی تازی جن کو کھا رہی ہیں سبعن عجاف دبلی پتلی کمزور گائے وہ کھا رہی ہیں موٹی گائیوں کو ویسے تو مطلب پریکٹیکلی تو یہ نہیں ہوتا گائے جو ہے وہ سبزی خور ہے گوش خور نہیں ہے خواب میں اس طرح کی جو تمثیل بیان کی جاتی ہے وہ اس لیے کہ تاکہ بات پہنچائی جا سکے اور وہاں مصر کی ٹریڈیشن میں گائے کو سال سے تشبیح دی جاتی تھی ایرز سے اتنا ان کو پتا تھا کہ گائے جو ہے یہ ایکویلنٹ ہے سال کے ایک سمبل کے طور پر لیکن اس میں سے اب ریزلٹ نکالنا وہ نہیں نکال سکے ایک یہ چیز دیکھی وَسَّبْعَ سُمْبُلَاتٍ اور سات میں نے دیکھی ہیں بالیاں گندم کی خضر ہری بھری وَأُخَرَ يَا بِسَاتھ اور اس کے ساتھ دوسری دیکھیں سات خوشک يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا اے میرے درباریو افتونی فی رؤیایا انکنتم لرؤیا تعبرون مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دو فتوہ دو اس معاملے میں اپنا اپینین دو جو میں نے یہ خواب دیکھا ہے اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو ظاہرِ قرآن نے تو مختصر ذکر کرنا تھا وہاں پہ جو تعبیر بتانے والے تھے بقاعدہ ان کو بھلایا گیا کہ آپ اس کے اوپر بتائیں کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں ان سے کچھ بھی نہیں نکلا تو جب کچھ نکل نہیں رہا ہو تو انسان اپنی عزت بچانے کے لیے اس قسم کی گفتو کرتا ہے جو انہوں نے کی یہ پریشان خواب ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس قسم کے جو پریشان خواب ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے ان کی تعبیر ہم آپ کو کہاں سے بتائیں یعنی اس میں بھی انہوں نے کسور وار بادشاہ کوئی ٹھرایا ہے کہ خواب ہی ایسا اوٹ پٹانگ ہے خواب ہو جس میں سے کوئی رزلڈ نکلتا ہو تو آپ کو ضرور بتائیں یہ آپ کے پریشان خواب ہیں لیکن بادشاہ کو تو پتا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی خواب ہے اور ویسے بھی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ ہی نومینیٹ ہوتا ہے اپنی ریایہ کو دیکھنے کے لیے اس قسم کے خواب پبلک میں سے تو کسی کو نہیں آنے تھے تو بادشاہ کے خواب تو ہلکے نہیں ہوتے ہیں تو اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی اب جیسے ہی خواب کا ذکر آیا تو وہ شخص جس کو یوسف علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی کہ انقریب تو چھوڑ جائے گا اور اپنے منصب کے اوپر بحال ہو جائے گا اور اپنے بادشاہ کو تو شراب پلائے گا اسے فوراں یہ کلک کر گیا کہ بادشاہ اس معاملے میں زد کر رہے کہ میرے خواب کی تعبیر مجھے بتائی جائے اور کوئی بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے تو اسے یاد آ گیا وہ دس سال پرانی بات کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا اور میرے ایک ساتھی نے اور وہ من ون تعبیر پوری ہوئی تھی تو اسے یہ بات کلک کر گی وہ یاد آشت اس کی واپس آ گئی وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا تو اس وقت وہ شخص جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا ایک تو سولی چڑ گیا تھا دوسرا جو نجات پا گیا تھا وہ بھی ظاہر ہے اس کے درباریوں میں تھا وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ تو اسے یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی اتنے عرصہ گزرنے کے بعد تو اس نے بادشاہ سے کہا اَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَعْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ میں آپ کو اس کی تعویل اور تعبیر بتاتا ہوں اگر آپ مجھے قید خانے تک جانے دیں ظاہر ہے بادشاہ کی اجازت کے بغیر تو قیدیوں سے نہیں ملا جا سکتا تھا وہ تو ایک سمجھ لیں مجرم کی حیثیت سے انہوں نے ان کو قید کیا ہوا تھا تو سپیشل اس کے لئے آپ سمجھ لیں ان کو اجازت لینی پڑی اب وہ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب بات کہاں سے سٹارٹ کریں دس سال کے بعد جس شخصیت نے آپ کو خوشکبری سنائی آپ اسے دس سال کے بعد ملنے جائیں تو اب کیا وہاں نہ کریں گے تو اس نے جا کے سیدھی ان کی تعریف کرنی شروع کرتی یوسف ایوہ السدیق اے یوسف اے سچے یوسف سچا اس لئے کہا سدیق اس لئے کہا کہ ان کی بتائیوی تعبیر سچی ثابت ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کی بھئی کے ذریعے بتائی گئی تھی افتنا فی سبع بقارات سمانی یأکلہن سبع عجاف ہمیں آپ بتائیے فتوہ دیجئے اچھا یہ فتوے کا لفظ بھی عربی سے ہی آیا ہے وہاں نا سات گائیوں کے بارے میں جو کہ موٹی تازی ہیں جن کو کھا رہی ہیں یأکلہن سبع عجاف سات دبلی پتلی کمزور گائے ان موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں یعنی موٹی کھا رہی ہوتی تو سمجھ آتی ہے کمزور گائے موٹی کو کیوں کھا رہی ہیں وَسَبْعِ سُمْبُلَاتِ وَسَبْعِ سُمْبُلَاتِ اور سات خوشے ہیں خدر سرسبز وَأُخْرَيَابِ سَاتھ اور سات خوشے ہیں جو کہ خوشک ہیں لَعَلِّي أَرْجِعُوا إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ بس آپ جلدی سے اب اس کی تعویر بتائیں تاکہ میں لوگوں کے پاس پلٹ کر جاؤں اور وہ آپ کے علم سے متعلق جان لیں کہ آپ کو اللہ تعالی نے جو کش نوازہ ہے آپ دیکھیں یوسف الاسلام نے کوئی اسے گلہ شکوہ نہیں کیا یہ ایک پیغمبروں کا ہی حصلہ ہے کہ انہوں نے گلہ شکوہ کرنے کی بجائے اس کے مسئلے کا حل بتایا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَعَبَ انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ سات سالوں تک تم خوب کاشتکاری کروگے دب کے یہ پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے نا دب کے تو یہ دعبہ عربی کے اندر خوب کاشتکاری کروگے یعنی وہ جو موٹی تازی گائے جو تم نے دیکھی ہیں نا وہ سال کا تو وہاں پہ ٹریڈیشن تھی کہ اس سے مراد سال ہے اس سے مراد اب یہ ہے کہ سات سال خوب کاشتکاری کے ابھی ہوں گے بارشیں بھی ہوں گی دریائے نیل میں بھی پانی آئے گا سب کچھ ہوگا فَمَا حَسَدْتُمْ تو جو تم کھیتی کاتو گندم فَذَرُوْهُ فِي سُمْبُولِهُ تو وہ جو دانے ہیں ان کو ان کی بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا ہے الادہ نہیں کرنا کیونکہ الادہ کریں گے تو پھر کچھ عرصے بعد وہ خراب ہو جاتی ہیں جیسے ہی ہیمیڈریٹی کا پیریڈ آتا ہے تو گندم کو سٹور کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یوسف الاسلام کو بتا دیا کہ گندم کو سٹور کرنا ہے اور دیکھیں سات سال کے لیے سٹور ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو دانوں کو بالیوں سے الگ نہ کریں باقی بھی آپ دیکھیں اتنے لمبے سپین کے لیے نہیں لیکن اچھے خاصے سپین کے لیے باقی جو فروٹ ہیں وہ بھی اچھی حالت میں رہتے ہیں آپ تربوز پانچھے دن کے لیے بھی رکھ دیں وہ خراب نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی اسے کاٹتے ہیں تو آپ فریزر کے بغیر اسے رکھ نہیں سکتے گرمیوں میں فوراں خراب ہو جاتا ہے یعنی اس کی وہ کھال ایسی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے تو گندم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ سالہ سال تک اگر وہ سٹوں سے دانے الگ نہ کیے جائیں تو وہ سٹور رہتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتے تو یہ تم نے کرنا ہے کہ جو اگاؤ گے اس کو سٹور کرو گے ہاں سوائے اس کے جو تم تھوڑا بہت اس میں سے کھال ہوگے زیادہ سی فضل اگانی ہے اور اس کو سٹور کر لینا ہے ہاں ساتھ ساتھ جو کھاتے جو ظاہر ہے ہر سال آپ نے اپنے تو سال کے دانے تو رکھنے ہیں نا اس سے زیادہ جو ہے ہر سال اتنے سٹور کر لو کہ وہ ایک سال کے لیے کافی ہو جائے اور یوں ساتھ سالوں تک گھندم کو تم نے سٹور کرنا ہے ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُنْ شِدَاتِ پھر اس کے بعد سخت سال آئیں گے کہت سالی جن کے اندر ہوگی ساتھ سال یَأْقُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنْ اور اس میں پھر تم کھاؤ گے جو تم نے وہ ساتھ سال زخیرہ کیا ہوگا یعنی وہ جو خوشک سالی کے سال تھے وہ کمزور گائے تھی جو اس سے پہلے والے خوشحالی کے موٹے تازے جو سال تھے موٹی تازی گائے ان کو وہ کھا رہی تھی یَأْقُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنْ تو پھر تم اس میں سے کھا لوگے جو تم نے سٹور کیا ہوگا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْسِنُونَ تُحْسِنُونَ سوائے اس کے جو تم نے اس میں سے محفوظ کیا ہوگا ظاہرہ وہ سارا بھی نہیں کھا لینا کچھ نہ کچھ تو سٹور کرنا ہے بیج بونے کے لیے تو ایک دن آئے گا کہ یہ ساتھ سال بھی قیسالی کے ختم ہو جائیں گے اور اسی کا ذکر ہے ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاسُ النَّاسِ پھر ساتھ سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسے گی وَفِيهِ عَقْسِرُونَ اور اس میں سے تم اپنے پھلوں کا رس بھی نچوڑو گے یعنی فروٹ بھی اگاؤ گے ساتھ سال تکلیف کے آئیں گے تو یہ آپ سمجھ لیں آلموسٹ چودہ سال والا معاملہ ہو گیا یہ بھی ان کی زندگی میں ایڈ ہوئے ہیں سات سال تک تو معاملہ سیدھے رہے اس کے اگلے سات سالوں کے اندر کیسالی ہوئی ہے اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سات سال بھی آپ ایڈ کریں جدائی کے تو اسرائیلی روایتوں میں جو ملتا ہے وہ یہ ٹوٹل چالیس سال ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے دوری کے کاٹے ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے سے دوری کے اب یہ جب تعبیر جو ہے وہ بادشاہ کے پاس پہنچی تو ظاہرہ اس کا جو رسپانس تھا وہ یہی ہونا چاہیئے تھا وَقَالَ الْمَلِكُ تُونِ بِهِ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ فوراں اس کو میرے پاس لے کے آؤ تو بڑے کام کا آدمی ہے جس نے یہ تعبیر بتائی ہے فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولِ تو پس جب رسول آیا ان کے پاس رسول یہاں قاسد کے معنوں میں ہے یہ یعنی وہ اسطلائی معنوں میں نہیں لغت کے معنوں میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام لے کے پہنچا تو اب ہونا تو چاہیئے تھا ہے کہ یوسف علیہ السلام فوراں کہتے کہ ٹھیک ہے میری رہائی کا پروانہ آ گیا ہے تو میں نکلوں یہاں سے لیکن یوسف علیہ السلام کی غیرت کس لیول کی تھی انہوں نے کہا اس طرح نہیں مجھے باعزت بری کیا جائے جو میرے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا کر میری زندگی کے دس سال مجھ سے چینے گئے تو انہوں نے بادشاہ کے قاسد کو بھی واپس کر دیا کہ میں اس رہائی کے اوپر ایگری نہیں ہوں جب تک کہ مجھے کلیر نہ کیا جائے ان عورتوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے مجھے مجبور کیا برائی کے اوپر برائی کا راستہ تو وہ اختیار کر رہی تھی اور جیل مجھے کاٹنی پڑی اسی کے بارے میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے اوپر رحم کرے اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو بادشاہ کے قاسد کی بات ایکسیپٹ کر لیتا یہ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک آڈزی کا اظہار کیا اور یوسف علیہ السلام کی تعریف کی کہ یوسف علیہ السلام اس قدر غیرتمند تھے کہ جو ان کا جائز حق تھا اس کو بھی لینے سے انکار کر دیا تا وقتے کہ انہیں اس مقدمے میں کلیر نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑے تعریفی کلمات ہیں نبی علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو جب وہ قاسد آیا تو انہوں نے کہا کہ قَالَ رُجِعْ إِلَى رَبِّكْ انہوں نے کہا واپس جاؤ اپنے رب کے پاس یہ دیکھ لیں یہ ربک کا ورڈ پھر آیا ہے بادشاہ کے لیے یعنی رب کا لفظ بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے عربی زبان کے اندر یہ جائز ہے فَسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطْطَعْنَا اَيْدِيَهُن اور بادشاہ سے کہو کہ وہ پوچھے ان عورتوں سے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے وہ واقعہ کیا تھا اور اس کے اگینسٹ میرے ساتھ جو ظلم ہوا یہ سارے کا سارا مقدمہ کلیر کیا جائے اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُ اور بے شک میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے تو اب ظاہرہ بادشاہ نے بلوا لیا ان عورتوں کو قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَوَتْتُنَّ يُوسف تو بادشاہ نے کہا کہ تم عورتوں کا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا بہلانے کی ورغلانے کی کوشش کی تھی عن نفسی اپنے نفس کی برائی کے لیے قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوء ہمارے علم میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے کیس میں کہ ان کے اندر کوئی برائی کا ارادہ ہو مراد یہ کہ یہ ساری غلطی ہماری تھی ہم نے اس میں کوئی برائی والی بات نہیں دیکھی اصل جو بیچ میں کلپرٹ تھی جو مین آپ سمجھ لیں کرتی درتی تھی وہ عزیز مصر کی بیوی تھی جو بادشاہ کا سب سے بڑا وزیر تھا اس کی بیوی قَالَ تِمْ رَاتُ الْعَزِيزِ تو کہا عزیز مصر کی عورت نے اس کا نام تورات کے اندر زلیخہ آیا قرآن میں اس کا نام رپورٹ نہیں ہوا اور پھر اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جوان کر دیا اور یوسف علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی اور وہی انہوں نے اس فلم میں بھی فلم آیا ہے یہ بلکل جالی بات ہے اس کی کوئی حصل نہیں ہے یہ بہت بڑا واقعہ تھا بہت بڑا مورزہ تھا وہ تو قرآن میں رپورٹ ہونا چاہیے تھا اگر باقی مورزات رپورٹ ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مورزانہ طور پر اس عورت کی برائی سے بچا لیا تو یہ تو اس سے بڑی بات تھی کہ اس عورت کو اس قسم کا سکینڈل چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا توبہ کرنے کے سبب تو ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے یہ کہانی ہے تو عزیز مصر کی عورت نے وہاں پہ کہا الان اب چونکہ یہ معاملہ اس وقت حس حصل حق حق آشکار ہو چکا ہے ظاہرہ باقی عورتوں نے بھی کہہ دیا تو یہ کیلی تو کوئی پوائنٹ آف یو اڈاپٹی نہیں کر سکتی تھی ورنہ انہوں نے اسے جھوٹا کہنا تھا اس نے جب دیکھا کہ واقعی اب معاملہ چونکہ میری برائی کا کھل چکا ہے تو میں بھی اب آشکار کر دیتی ہوں اس معاملے میں انا راوتہو عن نفسی یہ میں ہی تھی جس نے اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی اپنے مطلب کی خاطر وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور بے شک وہ تو ضرور سچوں میں ہے یعنی یوسف علیہ السلام اپنے مقدمے میں سچے ہیں میں ہی جھوٹی تھی اور سزا یوسف علیہ السلام کو کاٹنی پڑی اب یوسف علیہ السلام کی آرزی دیکھیں یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی انہوں نے کوئی نعرے نہیں لگائے کوئی اپنی شرافت کا اس طریقے سے اعلان بلاندہ واسہ نہیں کیا بلکہ جب کامیابی انہیں ملی تو انہوں نے اپنی آرزی کا اظہار کیا اپنے رب کے سامنے کیونکہ وہ گوڈ اورینٹڈ تھے اللہ کو پہچانتے تھے کہ یہ سب کچھ فضلو اور کرم اور رحمت یہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ ہوئی ہے تو انہوں نے آرزی کا اظہار کیا انہوں نے آرزی کا اظہار کیا اور اللہ تعالی نے اسے دیکھیں بغیر کسی ورڈنگ کے جو یوسف علیہ السلام کی طرف منصوب ہو بائی نیم ڈریکٹلی بیان کیا ہے ورنہ یہاں تو الفاظ ہونے چاہیے تھے قَالَ يُوسُفُ یوسف نے آگے سے یہ کہا یہاں اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو بھی سکپ کر دیا اور ڈریکٹ اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کا کلام نکل کیا یوسف علیہ السلام کی عزت افضائی ہوئی ہے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میں نے اس لیے سارے کا سارا معاملہ کیا کہ ان عورتوں کا مقدمہ بھی کلیر کیا بادشاہ کے دربار میں تاکہ جان لے وہ کون جو عزیز مصر تھا جس نے میری پرورش کی اس نے میرے پر اتنا حسان کیا کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی اس کی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ میں نے نہیں کیا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدِ الْخَوْئِنِينَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا انہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا کمال کے الفاظ ہیں یوسف علیہ السلام کے ابھی یہ آگے چل رہے ہیں کہ خیانت چاہے مخلوق کے ساتھ بھی ہو اللہ تعالیٰ انسان سے ہدایت چھین لیتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے کمیٹمنٹ شوہ نہیں کرنی بلکہ آپ جس جس شعبے میں ہیں آپ نے اپنی کمیٹمنٹ شوہ کرنی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر نبیر اسلام نے فرمایا کہ ایک حکمران اپنی ریایہ کے اوپر نگے بان ہے اس سے پوچھا جائے گا ایک خانت اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگے بان ہے ان کے بارے میں اس خانت سے پوچھا جائے گا اور ایک بیوی اپنے خانت کے مال اور اولاد کے اوپر نگے بان ہے اس معاملے میں اس خانت کی بیوی سے بھی پوچھا جائے گا یہاں پر پارا نمبر بارہ مکمل ہوا اور پارا نمبر تیرہ کا آغاز ہی یوسف الاسلام کے ان مشہور زمانہ جملوں سے ہو رہا ہے جو میرے خیال ہے ہر انسان کو دکت نظر سے ان کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اگر پیغمبر اپنے بارے میں یہ بات کر رہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں سیدھی سی بات ہے وَمَا اُبَرِّو نَفْسِ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا یعنی میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں بہت پاک باز ہوں حالانکہ پاک باز تھے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا تھا لیکن وہ بیسیکلی اپنے نفس کے اوپر جو ان کا کنٹرول تھا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کی رحمت کی وجہ سے وہ گاڈ اورینٹڈ اپنے معاملے کو کر رہے تھے اور یہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے نبیل اسلام نے ایک دفعہ انشاءاللہ نہیں کہا کتنے دن تک وہی نازل نہیں ہوئی پھر صورت القاف میں آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی معاملے میں یہ کہیں کہ کل یہ میں کام کروں گا اور انشاءاللہ کہنا آپ بھول جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے کوئی اچھی چیز دیکھ کر ماشاءاللہ کہنا سبحاناللہ کہنا الحمدللہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور نیک بندوں کی نشانی ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف خوبی کو منصوب کرتے ہیں اور ہر برائی کو اپنے نفس کی طرف منصوب کرتے ہیں وَمَا عُبَرِّيُّ نَفْسِي اور میں اپنے نفس کو قطن نہیں کہتا کہ وہ کسی اعتبار سے بریو زمہ ہو سکتا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسُّو بے شک نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي بے شک سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے اس کے سوا کوئی رحم فرمانے والا نہیں ہے جب تک وہ رحم نہ فرمائے کوئی بھی اپنے نفس کی برائی سے بچ نہیں سکتا اِنَّ رَبِّي وَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہ آگے جی وہ نفس اممارہ جو اکثر آپ دعاوں میں بھی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نفس اممارہ کی برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے نفس اممارہ نفس لووامہ اور نفس مطمئنہ یہ تین نفوس کا ذکر قرآن میں ہے اور اکثر صوفیاء کے ہاں نا یہ بیسیں ہو رہی ہوتی ہیں بتائیں جی نفس کی کتنی اقسام ہے اور پھر وہ قرآن پاک سے یہ چیزیں اٹھاتے ہیں نفس ایک ہی ہے اس کی یہ تین حالتیں ہیں نفس مطمئنہ وہ ہے جس نے پوری زندگی اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت اختیار کی اور ایک اچھی زندگی گزاری تو موت کے وقت اس کے لئے پھر آرڈر آ جائے گا اے مطمئن جان وہ مطمئن نفس ہوتا ہے پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تُٹ سے راضی تُو اپنے رب سے راضی آ میرے نیک بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا اللہم جعلنا منہ آمین اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر وہ ہے نفس اللوامہ جو سورة القیامہ میں بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ قیامت والے دن وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر کیوں نہیں وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا تو وہ ملامت کی وجہ سے نفس اللوامہ اللہم لا تجعلنا منہ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ کرے اور ایک یہ نفس کی حالت ہے جو تھروٹ آپ کی زندگی میں چلتی ہے کہ نفس برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور شیطان اس میں پھونکے مارتا ہے اللہ تعالی نے اسے بیلنس کیا ایسا ہی مسلم حدیث ہے کہ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیج کر دیا جن برائی کی طرف بلاتا ہے وہ شیطان اور فرشتہ اچھائی کی طرف ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ تعالی نے اسے متی کر دیا تو میرے ساتھ جو اٹیج شیطان تھا جن تھا وہ متی ہو گیا یعنی مسلمان ہو گیا وہ مجھے اچھائی کی طرف ہی بلاتا ہے لیکن نبیل اسلام کے بعد کسی شخص کے لیے بھی ایسی گرنٹی نہیں ہے تو نفس نے برائی کی طرف ہی امادہ کرنا ہے ایک تو وہ جن ہے پھر فی نفسی جو نفس ہے انسان کا نفس خواہشات کے ساتھ گناہ ہوئے اللہ تعالی نے ٹریکشر رکھی ہے نفس کے لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کو لبھاتی ہے اچھی لگتی ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے اللہ یہ کہ جسے خوف خدا ہو تو اس سے تو پھر مشکل آمال کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے لیکن عموما برائی کے ادھر اللہ نے لذت رکھی ہے تو جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے ناغوار چیز کیا رزق حلال کمانے کی تکلیف مشکل کام ہے گرمیوں میں روزے رکھنا روزانہ پانچ وقت نماز پڑھنا غسل کی تکلیف بال بچوں کی معیشت والا ماملہ یہ تکلیف ہر ماملے میں تکلیف کے ذریعے ہی آپ اللہ تعالیٰ کو عبے کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ وہ ناغوار چیز ہے لیکن جنت کی طرف لے جانے والی اور ہر برائی کا کام جو خوشگوار نظر آتا ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھام دیا ہوئے فور یہ سمجھ لیں جس کو ہم پجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگا ہوئے یہ ایک کھٹکہ ہے جس کے اندر انسان گھر جاتا ہے اور مبتلا ہو جاتا ہے کسی کو سپورٹیو حدیث ہے نا ابو دعوت ترمزی میں سن نسائی کے اندر کہ نبیل اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل اسلام سے کہا کہ جا کے ذرا جنت دیکھو انہوں نے جب جنت کی نعمتوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے آ کے عرض کی اے اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو تن مندھنی لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب ذرا جنت کو جا کے دیکھو اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپ دیا ان مشکتوں سے ان مشکتوں کو عبور کر کے جنت تک پہنچو گے جبریل اسلام جب واپس آئے انہوں نے کہا کہ یہ جتنی تُو نے عزمائش رکھی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا یہ جبریل اسلام یعنی فرشتوں کے سردار اور فرشتوں کے پیغمبر یہ ان کا فتوہ ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی حلقہ معاملہ نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جہنم کو دیکھو جہنم کو دیکھا اس کے عذابات کو دیکھا تو جبریل اسلام نے کہا کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے کہ وہ اس عذاب میں جانے کے لیے تیار ہو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے خوشگوار چیزوں سے ڈھام دیا اور جبریل اسلام سے کہا کہ اب ذرا جائیں نہ اب جب جبریل اسلام گئے اور واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اب سنا انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی شخص جہنم میں جانے سے بچ سکے گا جتنا اٹریکٹ فول تو نے جنت کو بنا دیا ہے اب دیکھیں یہ جہنم جو اللہ تعالیٰ نے اتنی اٹریکٹ فول بنائی ہے دنیا میں وہ چیزیں حرام کر دیوئی ہیں لیکن آخرت میں جنت میں پہنچ کے وہی چیزیں انعام بھی ہیں جن سے دنیا میں روکا گیا تھا وہی چیزیں انلیمیٹڈ انعام کی شکل میں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو روکنا ہے یہ ایک زندگی کا پچاس سال کا ساڑھ سال کا کسی کے لیے ستر سال کا اس میں سے بھی پہلے بیس پچیس سال تو ویسے ہی نکال دیں ہوشی نہیں ہوتی بندے کو یہ چند سالوں کا روزہ ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی افتار ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ روزہ توڑنے سے بٹھ سکتے ہیں اور جنہوں نے یہ روزہ رکھ لیا تو آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر وہ اپنی مرضی کی گزارے گا اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی جہنم اس کا مقدر ہوگی اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار اللہم انہا نسألوک جنت الفردوس معن نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین اچھا یہ تکلیف ہے ویسے تھوڑے عرصے کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے اگر کرٹیکلی آپ دیکھیں کہ کام تو آپ نے کرنا ہے صرف خدا اورینٹڈ ہو جائیں ان کاموں میں حلال اور حرام میں فرق کر لیں کوئی ایکسٹرانڈری کام ہے تو وہ دو چاری ہیں جو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں میں اس میں سے بھی کلمہ اس کے لیے کوئی مشکت نہیں ہے اس کے بعد نماز ہے پھر زکاة ہے رمضان کے روزے ہیں اور استطاع تو اللہ کی رامحج بس یہ چاری چیزیں ہیں باقی تو کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے یہ ایکسٹرہ کام ہے جو آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں باقی جتنے بھی کام آپ کرتے ہیں وہ اگر کسی نے رزق کمانا ہے تو وہ کافر نے بھی کمانا ہے مسلمان نے بھی کمانا ہے نافرمان نے بھی کمانا ہے اور تابع فرمان نے بھی کمانا ہے صرف اس میں یہ دیکھ لیں کہ میں حلال ذریعے سے کماؤں گا کرنا تو ہے اس نے سارا کچھ ہاں جو اصل مشکل کام ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے لیکن اس میں دیکھ لیں گناہوں سے بچنے کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے نیکی کرنے کے لیے فیصلے کی ضرورت نہیں صرف ایفرٹ پوٹ کرنی پڑتی ہے خالی فیصلہ کرنے سے تو کوئی فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتا جب تک وہ اٹھے گا نہیں لیکن گناہ سے بچنے کے لیے صرف فیصلے کی ضرورت ہے کہ نہیں کرنا کوئی ایفرٹ نہیں پوٹ کرنی پڑتی کہ جی آپ کو صبح اٹھ کے یہ یہ کرنا پڑے تو پھر آپ گناہوں سے بچیں گے بس ایک فرم سا فیصلہ چاہیے کہ میں نے یہ نہیں کرنا اور پیچھے آٹ جائے اس سے نیکی کو کرنے کے لیے ایفرٹ پوٹ کرنی پڑتی ہے ہاں گناہ سے بچنے کے لیے انٹیلیکچول ایفرٹ ہے وہ ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس فیصلہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگر کوشش کریں گے باقی ظاہر ہے کہ ایک تکلیف تو ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے تو ظاہر ہے کہ جنت اسی لیے کہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے تو جب اللہ نے خود مانا وہ ہے کہ یہ قید خانہ ہے تو قید خانے میں تو پھر آپ کو اتنا کچھ ہی ملے گا جتنا ایک جیل کے اندر دیا جاتا ہے جب رہائی ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہمیشہ کی نعمتیں مقدر ہوں گی اور ایسی نعمتیں ہوں گی کہ یہ قید خانہ انسان بھول جائے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والدین اللہ تعالیٰ ایک مفلس شخص کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ ذرا اسے جنت کا ایک پھیرہ لگواو وہ شخص جس نے دنیا بڑی مشکل میں کاٹی ہوگی غربت کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کر کے دردر کے جنت کا ایک پھیرہ جب لگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا دنیا میں کوئی تکلیف تو نے دیکھی وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی وہ ایک پھیرہ سب کچھ کافور کر دے گا اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کی اگر کالج میں یونیسٹی میں پوزیشن آ جاتی ہے یا اچھی جاب مل جاتی ہے تو انہیں وہ پھر اپنی تکلیف یاد نہیں رہتی ہے جو انہوں نے تکلیف اٹھائی ہوتی ہے تعلیم کے دوران پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشحال شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی عاشی کی تھی اور فرشتوں سے کہ کہا ذرا ایک پھیرہ لگواؤنا ایک سٹارٹر کے طور پہ پھیرہ اس کو لگواؤ جہنم کا جنت کا نہیں جہنم کا جب وہ جہنم کا پھیرہ لگا کے آئے گا دوزخ کا اللہ تعالیٰ کہے گا بھئی کوئی دنیا میں کوئی خوشحالی تُو نے دیکھی وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خوشحالی نہیں دیکھی وہ جو خوشحالی اس نے دیکھی بھی تھی وہ بھی اس کو بھول جائے گی اس غم کے سبب کہ اچھا یہ میرا انجام ہونے والا تھا تو یہ بڑا ایک کرٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے یوسف علیہ السلام کی یہ الفاظ کہ بے شک نفس تو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے سوائے اس کے کہ جس پہ میرا رب رحم کرے اور بے شک میرا رب بکشنے والا مہربان ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے جو میں نے پہشی دفعہ بھی عرض کیا تھا المستدرق للحاکم میں صحیح سنت سے یہ حدیث موجود ہے سیدہ فاطمہ سلام علیہ علیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی مجھ سے لے لے یہ توفہ اور آپ نے خود یہ توفہ دیا کہ صبح و شام ایک ایک دفعہ پڑھ لیا کر یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اصلح لی شعنی کلہ ولا تکلنی الہ نفسی طرف تعین اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے ہر چیز کو قائم رکھنے والے اصلح لی شعنی کلہ میرے تمام جو معاملات ہیں کام ہیں ان کی اصلاح فرما دے ولا تکلنی الہ نفسی طرف تعین اور مجھے پلک جھبکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا تو نہیں مجھے سنبھالنا ہے اور یہی دوسرے انداز میں ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ جو بخاری مسلم میں آئے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزان ہے کہ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے یہ حرز جاں بنا لیں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں تو نفس نے برائی کی طرف یہ مادہ کرنا ہے اس لیے کہ نفس کے اندر اٹریکشن ان چیزوں کی رکھ دی گئی ہے البتہ اسے اوور کام کرنا ہے آپ نے تو اس کے لیے وحی کی تعلیمات ہیں اور اندر سے جو اچھائی کی آواز آتی ہے اور اندر گوائی دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے مجھے نہیں کرنا وہ فرشتہ ہے جو آپ کو تھبکی دے رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فعلہمہا فجورہا و تقواہا برائی کا مادہ بھی ودیت کر دی ہے اور اچھائی کا بھی یعنی برائی کی طرف اٹریکشن والا معاملہ اور برائی کرنے کی طاقت بھی دے دی ہوئی ہے لیکن ساتھ ہی اچھائی کے حوالے سے بھی انسان کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا ہے وہ اچھائی اسے بتا دی ہے کہ یہ برائی کا کام ہے تم نے اس سے بچنا ہے لیکن ظاہر ہے کہ بچے گا وہی جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بتا دیا ہے اب ظاہر ہے کہ جب یہ سارے کا سارا معاملہ کھل گیا اور یوسف علیہ السلام ازاد ہو کے بادشاہ کے پاس آگئے ہیں تو اس کا ذکر اب ہونے جا رہا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اُقْتُونِ بِهِ تو بادشاہ نے کہا کہ لیا ان کو یوسف علیہ السلام کو میرے پاس اَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِ میں انہیں اپنے خاص ذات کے لئے چن لوں گا یعنی میں ایک خاص وزیر انہیں بنا لوں گا اپنا ایک مشیر بنا لوں گا فَلَمَّا كَلَّمَهُ پس جب انہوں نے ان سے گفتگو کی اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ تو وہ بڑا یعنی مطمئن ہوا ظہرہ کہ ابھی تک تو غائبانہ تعرف تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب ڈسکیشن ہوئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت انٹرلیکچول آدمی ہے ذہین آدمی ہے اور یہ ہماری حکومت کے دوام کے لئے ایک بہترین انسان ہے تو اس نے آگے سے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے ہاں محترم ہیں قابل اعتماد امانتدار انسان ہے ہمارے یعنی اس دربار کے اہم ترین بندے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ پھر اسی دوران عزیز مصر فوت ہو گیا تھا اور یوسف علیہ السلام کو وہ والی پوسٹ مل گئی عزیز مصر والی یعنی بادشاہ کا جو سب سے بڑا وزیر تھا سیکنڈ ٹو کینگ اب جب یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا کہ میں آپ کو سپیشل مرتبہ دوں گا اپنے دربار کے اندر میں آپ کو اپنے لئے خاص کر لیتا ہوں تو یوسف علیہ السلام نے پھر موقع غنیمت جانتے ہوئے یہ بات کی قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْبِ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ جو زمین کے خزانے ہیں یعنی اس زمانے میں تو ظاہر ہے یہ گندمی خزانہ ہوا کرتی تھی آج بھی ہے یہ تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے تھوڑا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے لیکن آج بھی اگر ٹیکنالوجی ختم ہو جائے تو دنیا میں خزانے تو انہی کے پاس ہیں جن کی زمین اگاتی ہے جہاں پہ بھیڑ بکریاں گائے بھینس زندہ رہ سکتی ہیں وہی علاقے بچیں گے باقی تو نہیں بڑھ سکتے تو اس زمانے میں مال مویشی آج بھی ہمارے پنجاب میں مال بولا جاتا ہے ان جانوروں کے لیے یہ مال ہے کھیتی باڑی یہ جتنے خزانے ہیں حکومت کے ان کے اوپر مجھے آپ مقرر کر دے انی حفیظن علیم بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور ان معاملات میں میں علم رکھنے والا ہوں ماہر ہوں ان سارے کاموں کا ظاہر اللہ تعالی نے آپ کو غیبی طور پر سب سے بڑی بات تو ہے کہ یہ ایک سینٹیفک فینامنا یوسف الاسلام کے ذریعے اللہ تعالی نے ریویل کیا ہے ورنہ مصر جو اتنی سیولائزڈ لوگ تھے انہیں تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے سالوں کے لیے گندم کو سٹور کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے تو پھر انہوں نے اس سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا پھر انہوں نے اس فلم کے اندر جو فلم آیا ہے اس میں تو پھر یہ ایک ظاہرہ پورا پراپر ایک سلسلہ تھا انہوں نے بقیدہ گدام بنوائے اور پھر پوری مصر کی سلطنت کو ایڈوکیٹ کیا کہ آپ نے یہ جو اب سات سالہ ہیں ان میں خوب بارشیں ہوں گی خوب فصلیں اگانی ہیں اور وہ فصلیں پہلے سے زیادہ ہو رہی تھی اور ان کو اس طریقے سے سٹور کر کے رکھنا ہے اور دانوں کو علاق نہیں کرنا ورنہ ضائع ہو جائے گی یہ نہ ہو کہ دانیں نکالا اور کہیں کہ ہم بیچیں گے یہ کام نہیں کرنا سٹوں میں رہنے دینا ہے اور پھر اس طریقے سے یہ سارے معاملات چلیں گے سات سال تک خوشالی کے سال اور پھر سات سال آگے جو ہیں وہ آئیں گے کہت سالی کے تو اس کے لیے پورا ایک پلان کرنا تھا وہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے پھر بقیادہ اس ایران والوں نے فلم ہے اس ڈرامے سیریل کے اندر پورے فلمائی ایک ایک چیز اور واقعی ذہر ہے اتنا سان کام تو نہیں ہوا ہوگا سات سال یہ سارے کے ساری پلاننگ اور سارے معاملات یعنی آپ سمجھ لیں وہاں کے وزیر خزانہ بھی بن گے اور معیشت کے وزیر بھی بن گے عزیز مصر بھی بن گے یوسف علیہ السلام اب اللہ تعالی فرماتا ہے وَقَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار دے دیا ظاہر ہے کہ بادشاہ کے بعد سیکنڈ پوسٹ ہے تو سارا کچھ اختیار اس کے پاس آ جانا تھا يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء وہ جہاں چاہے وہ رہ سکتے تھے زمین میں نصیب برحمتنا من نشاء اور ہم اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں وَلَا نُضِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیکوکاروں کا عجر کبھی بھی زائع نہیں ہونے دیتے لیکن سرکار یہ اس عجر تک پہنچنے کے لیے اتنی مشکت بھی ان کو کاٹنی پڑی ہے اتنی تکلیف بھی اپنے باپ کی جدائی اور پھر دس سال کی قید اور یہ تکلیف جو الزمات کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وہ عجر زائع نہیں کیا وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا اور جو آخرت کا عجر ہے وہ تو سب سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں اب یہ بڑی کانٹے کی بات ہے اس اعتبار سے کہ دنیا میں جتنا بھی انعام مل جائے اس انعام کے کم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اس کے بعد یوسف علیہ السلام کتنے عرصہ زندہ رہے ہوں گے اگر اوورال ان کی زندگی کا سپین دیکھیں تو چالیس سال کی جو جدائی ہے اس کے بعد چالیس سال کا وہ الانعام تو نہیں ملا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا جو عجر ہے وہ تو ابھی باقی ہے جو بہتر ہے اور نہ ختم ہونے والا بھی ہے اس میں ہمارے لیے بھی تسلی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو نیکو کاری کا بدلہ نہ ملے یہ نہ ہو کہ ہر شخص یہ کہ میں نے جیل کاٹی ہے تو اب مجھے بھی کوئی پرائم نیسٹر کا عوضہ مل جائے یا میں بھی کوئی کونسلر یا وزیراعلا بن جاؤں تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا عجر جو ہے وہ تو اصل عجر وہ ہے جو باقی ہے وہ یوسف علیہ السلام کو بھی ملنا ہے آپ کو بھی ملنا ہے ایفرٹ پٹ کرنے سے اب ظاہر ہے کہ پوری اس سرزمین میں کہت پہل چکا ہے شام تک یہ کہت والا معاملہ ہے اور شام میں جب قید پھیل گیا تو اسی دوران ہر جگہ خبریں تو پہنچ گئیں کہ بھئی مصر جو ہے وہ ایک سیویلائز جگہ ہے جس طرح یہاں پہ بھی لوگوں کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یورپین ملکوں کی طرف اور امریکہ کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں آٹھ بھی آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں ضائع کر دیتا ہے جو فالدو بیدہ ہوتی ہیں اتنی وہ محنت کرتے ہیں گندم بھی اگا رہے ہیں اور تو اور چھوڑتے ہیں سعودی عرب گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن گیا ٹھیک ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری زمین اگانے والی تھی سونے کی چڑیا تھی یہ جگہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ اہمی تو ایسٹریڈیا کمنی یہاں نہیں آئی تھی انہیں پتا تھا یہاں زمین اگاتی ہے اور یہ تو صدہ بھار ملک ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی اتنی زیادہ عبادی اس طرف ہے یہ دنیا ایسے ہو جائے اگر ایم بیلنس ہو جتنی دنیا یہاں پہ عباد ہے کیونکہ صدیوں سے لوگوں نے لرن کیا یورپ میں کس نے جا کے رہنا تھا یورپ آج جو کھا رہے ہیں وہ اپنی ٹیکنالوجی کا کھا رہے ہیں وہاں تو اس طرح کی صورتحال نہیں کہ زمین اگاتی ہو نہ موسم وہ فیوریبل ہیں کہ وہاں پہ وہ اگا کے اپنا کھا سکے کوئی جو کچھ بھی کر لے برحال کھانا تو اس نے زمین کی اجناس میں صحیح ہے جو انسان کی ضرورت ہے انسان نے آئی فون تو نہیں کھانا سامسنگ کا فون تو نہیں کھانا لیکن وہ دیکھیں اتنا سا ٹیلی فون آپ کو بیچتے ہیں سیل فون بیچتے ہیں اور اس کے گینسٹ وہ ایک سال کی نہیں کئی سالوں کی گندوں آپ سے لے لیتے ہیں ٹیکنالوجی کا وہ کھا رہے تو برحال یہ اس علاقے کی خوبی ہے کہ یہاں پہ زمین اگاتی ہے تو اس زمانے میں مصر کو ایڈوانٹیج تھا دریائے نیل کا اور دنیا میں ایک سیولائزڈ ایک وہ نیشن بھی تھی اس حوالے سے دور دور تک یہ خبر تو پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے کوئی ایسا بندوبست کیا یا یہ خبر نہ بھی پہنچی ہو تو تب بھی اس حوالے سے تو پتا تھا کہ وہاں جانے سے کوئی نہ کوئی معاملہ حال ہو جائے گا ان کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں تھا تو اگر بھوکے ہی مرنا ہے تو تھوڑی ایفٹ کر کے مرے تو یوسف الاسلام کے بھائی شام سے مصر کا سفر اختیار کرتے ہیں اپنے والد کی اجازت سے اور انہیں بالکل نہیں پتا کہ اس وقت مصر کا حاکم ہمارا اپنا بھائی ہے جس کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیا تھا ورنہ تو شاید وہ وہاں سے نکلتے بھی نہ کہ شاید ہمیں وہ سزا نہ دے اب اللہ تعالی نے یہاں سے روح سخن اس کی طرف موڑ دی ہے کہ وہ بھائی نکل پڑے ہیں گندم کی تلاش میں کوئی نگاہ مار کے انہوں نے گندم نہیں اگائی ہے کوئی موڑزہ ظاہر نہیں ہوا دنیا کو اللہ نے بقدر ایفٹ رکھا ہے چند دانوں کی محتاجی ہے ہر انسان کو خواہ وہ پیغمبر ہو یا پیغمبر کی اولاد ہو جو سورة المائدہ میں آیا ہے کہ عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے تو انسان کے ساتھ تو یہ کمزوری اللہ تعالی نے جوڑ دی بھی ہے ایک کھانے پینے کی کمزوری دوسری ٹائلٹ کی کمزوری جو کھایا اس کو نکالنا بھی ہے تیسری نیند کی کمزوری بغیر سوئے ہوئے آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے چوتھی بھڑاپے کی کمزوری جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر آنا ہی آنا ہے اور پانچویں الٹی میٹ کمزوری کہ آپ نے مر جانا ہے اور یہ پانچ کی پانچ کمزوریاں اوور کم اس دنیا میں نہیں ہو سکتی جنت میں ہوگی جو بخاری مسلم میں آئے کہ نہ موت آئے گی نہ بدحالی آئے گی نہ اللہ تعالیٰ کبھی نراز ہوگا نہ بڑھاپا آئے گا اور ہمیشہ تیس سال کی عمر رہے گی اور ہمیشہ کی زندگی یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو دنیا میں کمزوری تھی وہ آخرت میں نیند بھی نہیں ہے ٹائلٹ بھی کوئی نہیں بخاری مسلم میں آئے خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ حضم اور بھوک بھی نہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بھوک نہیں ہے تو کھانے کا مزہ کیوں آئے گا کھانے کی لذت کی بڑا سے اللہ تعالیٰ نے کھانے میں لذت رکھی ہوگی وہاں پہ انسان لذت کی وجہ سے کھا رہا ہوگا کیونکہ بھوک بھی ایک کمزوری ہے جنت میں بھوک نہیں ہے اور ٹائلٹ میں جانا کھانے کے بعد آپ کو یہ فکر لگ جائے کہ پتہ نہیں اب کھانے سے میرا پیٹ خراب ہو جائے گا یا پیٹ خراب نہ بھی ہو تب بھی ٹائلٹ جانا ایک مشکت والا کام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ایک ڈکار آئے گی سب کچھ ہے سب پھر آپ جناب کھانا پینا شروع کرتے ہیں اور جو آپ کھا رہے ہیں اس کو فنا بھی کوئی نہیں جیسے ہی آپ انگوروں کا گوشہ توڑیں گے دوبارہ سے اتنے ہی اگھائے گا اور توڑنے کی بھی ضرورت نہیں جو خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی خدام آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میرے خیال ہے جو کوئی الٹیمیٹ سوڑ سکتا ہے نا اس دنیا کی زندگی میں اس سے بڑھ کر ہے اسی لیے تو سورہ سجدہ میں آیا ہے کہ ہم نے اپنے پریزگار بندوں کے لیے وہ وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں ان کی آنکھوں کی تھنڈک جو وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کچھ اللہ نے چھپا رکھا ہے اور یہی آیت نبیل اسلام نے تلاوت کی بخاری مسلم میں آتا ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ وہ نعمتیں جنت میں رکھی ہیں چھپا کے کہ جن نعمتوں کا گمان بھی کسی کے دل پہ نہیں گزرا کسی آنکھ نے وہ نعمت دیکھی بھی نہیں کسی کان نے سنی بھی نہیں کسی دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا کوئی امیجن بھی نہیں اس کو کر سکتا یہ تو صرف مثال کے لیے ہوتا ہے نا فروٹ ہوریں اور یہ سارے معاملات یہ صرف سمجھانے کی ہاتھ تک ہے جو اصل معاملہ ہے وہ وہ ایسا ہے کہ آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے آپ کی سوٹ سے زیادہ میں تو صرف اس تصور کے ساتھ ہی حران ہو جاتا ہوں کہ آپ کو موت ہی نہیں آنی یہ کچھ چھوٹی چیز ہے آپ کو بڑاپا ہی نہیں آنا آپ سے رب نے کبھی نراز ہی نہیں ہونا باقی ساری چیز تو بعد میں یہی جو انسان کے لیے ایک ٹینشن ہے کہ خدا نراز نہ ہو جائے میرے ساتھ کیا کرے گا ہمیشہ کی زندگی مقدر اللہم مجعلنا منہم معن نبیین والصدقین والشہدائی والصالحین لیکن دنیا کے اندر تو بارل یہ آپ نے مشکت اٹھانی ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی اٹھانی پڑی اور اس میں جو ایک اور لطیف سا اشارہ جو میں افزرو کرتا ہوں اپنی زندگی میں کہ اگلے زمانہ کتنا مبارک دور اس حوالے سے ہوتا تھا باقی تو ہمارے دور کی کئی خوبیاں اس زمانے کی خامیوں کے اوپر حاوی ہیں لیکن یہ جو ایک خوبی تھی کہ انسان کی ٹوٹل مشکت دو وقت کی روٹی ہوتی تھی بس اگایا کھایا اللہ کو یاد کیا رات کو سو گئے آج ہماری ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی اور وہ ضروریات بھی اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں تو ایٹی پرسنٹ ان کاموں کے اوپر آپ کے بجٹ کا لگ رہے ہیں ہر گھر کے بجٹ کا جس کو ہم وائلڈ بھی کر سکتے تھے اگلے زمانوں میں تو یہ معاملات نہیں ہوتے تھے لیکن آج وہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اور پھر دیکھیں جس علاقے میں آپ ہیں بھئی آپ اگائیں گے اور کھائیں گے that's all دوسرے علاقے میں رہنے مرے لوگ وہ اپنا اگائیں گے اور کھائیں گے یہ نہیں ہے کہ عام جو ہے وہ ملتان سے چل پڑا ہے اور یہاں جیلم میں اس نے پہنچنا ہے اسلامباد میں پہنچنا ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے جیلم میں جو اپنا فروڈ اگتا ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کھائیں تازہ کھائیں اس لیے آپ کو قرآن میں جو واقعات ملتے ہیں باغات سے متعلق کھیتیوں سے متعلق وہ اس لیے کہ یہی انسان کی ٹوٹل زندگی ہوا کرتی تھی یہ تو چند سو سال کی گیم ہے جس میں یہ سارے کا سارا معاملہ تل پٹ ہوا ہے ادر وائز پوری انسانی اسٹری وہ تو اسی طریقے سے سادگی سے ہی گزری ہے دو وقت کی روٹی کے لیے اب تو ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ روٹی تو اس میں سے ایک بہت چھوٹا فیکٹر رہ گیا آپ کیلوریشن کریں کہ آپ جو کھاتے بھی تھی ہیں اگر آپ اس کی ویلیو نکالے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ شاید بیس پرسنٹ بھی مشکل سے بنے ایٹی پرسنٹ اور معاملات کے اندر آج کے دور کے اندر بجلی کا بل کتنی بڑی ایک تکلیف دے چیز ہے گیس کا بل مکانوں کے قرائے انٹرنیٹ کا خرچہ نئے نئے موبائل فونوں کی لط پڑیوی لوگوں کو پھر سواریاں اتنی دی مہنگی سواریاں یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بجٹ کا میجورٹی حصہ ان کاموں میں جا رہا ہے کہ جو آٹھ سے چاند سو سال پہلے تصوری بلکہ آٹھ سے سو ڈیٹھ سو سال پہلے بھی آپ چلے جائیں تو ان میں سے بہت کم چیزیں ہیں جو ہمارے یوز کے اندر ہوتی تھی بس روٹی کے گردی ساری زندگی گھومتی تھی تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اس آنے سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی ٹوٹل زندگی اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی ٹوٹل کائنات یہی تھی ان کی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ آیت نمبر ففٹی ایٹ سے نیکسٹ رکوبی سٹارٹ ہوگا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے پاس آنا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ڈسکس ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھوڑا لے ہمیں معاف بھی فرما دے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاو المبین جزاکم اللہ خیرہ